بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڑین ساحج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 1.3 میں کلاس 10 کے متعلق ہے اسی ایکسرسائز کا پارٹ نمبر 12 ہمارے پاس اس فورم ہے تھوڑا سے ڈیفرنٹ کوسچن ہمارے پاس آیا ہے مگر میں کافی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کوسچن کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اب تھوڑا سے ہم چینجز لائیں گے کوسچن میں دیکھیں فور کو میں اس فورم میں لکھ سکتا ہوں فور کو میں لکھتا ہوں ٹو کی پاور ٹو اور باہر کیا ہے ایکس ہمارے پاس میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں مائنس 3.2 ہے اس کی اوپر ایکس لگاتا ہوں پھر پوائنٹ ہے پھر ٹو لگاتا ہوں 3 اب دیکھیں ٹو کی پاور جو پاور ہوتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپوننٹ اور اس کو ہم کیا کہیں گے بیس اب بیس کا جو ایکسپوننٹ ہے وہ ٹو ایکس پلس 3 ہے میں نے ٹو کے نیچے ایکس لگا ہے اور ٹری کے نیچے جب واپس ملٹیپلائے کریں گے تو یہ واپس فورم یہ والا بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو ڈیفرنٹ فورم میں لکھا پلس 128 is equal to 0 ہمارے پاس اس فورم میں بنا اب نیکسٹ اپ میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس ٹو کو میں باہر لے جاتا ہوں ٹو کو میں باہر لے آؤں گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا بنے گا یہاں ٹو بنے گا باہر ٹو اور ایکس بنے گا صحیح آگے چلتے ہیں مائنس 3 اب دیکھیں یہ پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ملٹیپلائے ہونا ٹھیک ہے پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائے اب اس ٹو کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں کیا ہے ہمارے پاس ٹو کی پاور تھری یہاں پر دیکھیں ٹو کی پاور تھری کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ٹو ٹوزار فور ٹوزار ایٹ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ایٹ ہم اس 2.3 کو کیا لکھیں گے یہاں پر 3 multiply by یہ dot جو ہے multiply کا نشان ہے کیا بنے گا 8.2x plus 128 is equal to 0 ہمارے پاس یہ اس فارم میں آئے دیکھیں یہ 2 ہم باہر لے گئے اور یہاں پر جو 2 کا power exponent ہے وہ 3 تھا اس کو ہم نے کس فارم میں لکھا 8 کیوں لکھا کیونکہ ہم نے multiply کروایا اب آگے دیکھتے ہیں 2 کی power 2x minus 3 کو 8 کے ساتھ multiply کرے کیا ہوتا ہے 3 8's are 24.2 کی power x plus 128 is equal to 0 ہمارے پاس اس فارم میں آئے گا اس کو ہم کیا دیتے ہیں equation 1 کا نام دیں گے اب دیکھیں یہاں پر میں کیا لکھ سکتا ہوں let let 2 کی power x کس کے برابر لیتے ہیں ہم y ٹھیک ہے ہمارے پاس 2 کی power x اور 2 کی power x اس کو ہم کس کے برابر لیتے ہیں y کے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس فارم میں آتا ہے دیکھیں sorry یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے y 2 کی جگہ 2 x کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے y تو 2 اور x کی جگہ ہم کیا لکھیں گے y یہاں پر ایک اور سکوئر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی اوپر ڈال دیں گے 2 دیکھیں یہ 2 اور یہ x کی جگہ کیا آئے گا y تو 2 پھر بھی ہمارے پاس power بچا کیا نہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا آگے چلتے ہیں اس کو میں مٹا دی آگے چلتے ہیں minus 24 2 x کی جگہ ہمارے پاس کیا آئے گا y plus 128 is equal to 0 ہمارے پاس اس فارم میں آئے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں نمبر کو ملٹیپلائی کروانے اپنے رف ورک میں 128 ملٹیپلائی بائی y کا سکوئر is equal to کیا آئے گا 128 y کا سکوئر ہم نے یہاں پر ایسے دو نمبر لکھنا ہے جن کا آپس میں پلس مائنس کیا جائے تو یہ نمبر بنے انہی دو نمبر کو ملٹیپلائی کیا جائے کیا بنے ہمارے پاس یہ نمبر تو دیکھتے ہیں ایسے دو نمبر کون سے ہوتے ہمارے پاس میں لکھوں گا y کا سکوئر مائنس 16y مائنس 8y plus 128 is equal to 0 اب دیکھیں مائنس اور مائنس کیا ہوتا ہے پلس مگر سائن مائنس کا لگتا ہے 16 اور 8 کتنے ہوئے 24 اور y پہلا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوئے 16 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کر ہمارے پاس کیا آئے گا 128 تو دونوں ٹارگیٹ ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئے مائنس اور مائنس کیا ہوتا ہے پلس ہو جاتے تو ہمارا آنسر اس فرم میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جوڑیوں کی چکل میں ہم نے اس میں سے کومن چیز کرنا ہے دیکھیں اس میں سے کومن اور اس میں سے کومن اس کے لئے ہم نے لکھنا ہے taking کومن یہاں پر میں لکھوں گا taking کومن دیکھتے ہیں ہمارے پاس کومن کیا آتا ہے ان دونوں میں ہمارے پاس کومن کومن کیا ہے y تو میں نے y کومن لیا پیچھے کیا بچا y مائنس 16 دوسری طرف چلتے ہیں کون سا سائن ہے مائنس کا مائنس لگا ہے اب ان دونوں میں کومن ہمارے پاس کیا ہے 8 تو 8 میں نے کومن لیا پیچھے کیا بچا y اب باہر والے سائن کی وجہ سے اندر والا سائن چینج ہوگا مائنس پلس مائنس 8 16 ہمارے پاس کیا آتا ہے 128 equal to zero ہمارے پاس یہ اس فرم میں آئے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر y minus 16 دو دفعہ تو اس کو ایک دفعہ لکھیں ہمارے پاس کیا بنے گا y minus 16 دوسری طرف کیا ہے y minus 8 ہمارے پاس یہ اس فرم میں بنا اب ہم نے کیا لکھنا ہے y minus 8 is equal to 0 ہم اس کو اس فرم میں لکھیں گے پہلے یہ والا سائٹ سالف کرتے ہمارے پاس کیا ہے y is equal to کیا لکھیں گے یہاں پر 16 negative تھا وہاں جا کے positive بن گیا دوسری طرف چلتے ہمارے پاس کیا تھا y is equal to 8 8 اس طرف negative تھا دوسری طرف جا positive ہو گیا اب ہم نے start میں کیا لکھا تھا یہاں پر میں لکھتا ہوں میں لکھوں گا now ہم نے y kis کے برابر لیا تھا 2 کی power x ہم نے دیکھے start میں اس کو اس فرم میں لیا تھا اب واپس y کی جگہ ہم کیا لگائیں دیں گے واپس 2 x لگا دیں گے تو ہمارے پاس کیا فرم بنے گا 2 کی power x is equal to 16 دوسری طرف ہمارے پاس کیا بنے گا 2 کی power x is equal to 8 ہمارے پاس یہ اس فرم میں بنے گا آگے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں 2 کی power x is 4 20 8 8 20 16 تو ہم نے 16 کو اس form میں لکھا جب اس کو واپس multiply کرے کیا بنتا ہے 16 تو اس form میں لکھا اب دوسری طرف شلتے ایک دفعہ دیکھیں 2 x لکھوں کا is equal to 8 کو کس form میں لکھنا 2 کی power 3 ہم نے اس form میں لکھا دیکھیں 2 کی power 3 ہمارے پاس کیا بنتا ہے 2 2 0 4 4 2 0 8 تو ہم نے 2 کی power 3 اس کو multiply کرے ہمارے 8 بنتا ہے اب ہم نیچے 2 جو ہے exponent جو اوپر power ہے اس کو کیا کہیں exponent ہم نے جو answer ہے exponent لکھنا ہے basis نہیں لکھنا کیونکہ basis same ہے تو ہم لکھیں x is equal to 4 یہ exponent ہوا ہمارے پاس اور دوسرا کیا لکھیں x is equal to exponent ہمارے پاس 3 تو یہ دوسرا ہمارے پاس answer ہوا دوسرا